بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چدہ سو تنتالیس حجری سفر المزفر کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینہ کے بارے میں کچھ لوگوں کے خیالات ایسے ہیں کہ وہ اس مہینہ کو ابتلاو ازمائش کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اس مہینہ کو بہت بھاری سمجھتے ہیں صحیح خیالات کیا ہیں اور ہماری شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اس مسئلہ پر تفصیلی معلومات لینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب محترم ڈاکٹر مفتی محمد حسین صاحب کو تاکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی دن یا مہینہ کو منحوس کہنا یا سمجھنا درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کے اپنے اپنے خیالات نظریات اور سوچ ہوتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بنی آدم زمانے کو گالی دیتا ہے جبکہ زمانہ میں ہوں مطلب یہ ہے کہ صبح میری شام میری رات میری دن میرا سال مہینے سب اللہ کی تخلیق اور اللہ کی پیداوار ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے کہنات کے اندر وہ اللہ کی حکم سے ہوتا ہے اللہ کی مشیعت سے ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اب اگر کسی کام کو ہم برا کہیں گے کسی وقت کو برا کہیں گے تو دراصل یہ تخلیق کار پر اور قدرت کے فیصلے پر اتراز ہوگا کہ اللہ رب العزت کو ایسا نہیں چاہیے تھا اور ایسا چاہیے تھا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانہ تو میں ہوں میں زمانے کا خالق ہوں اور سارے فیصلے میرے ہاتھ میں ہیں مجھ سے ہوتے ہیں اس وجہ سے کسی بندہ مومن کے لیے ہرگز ہرگز ہی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مہینے کو منحوس کہہ یہ سمجھے کسی وقت کو منحوس کہہ یہ سمجھے یہ اسی طرح کسی صبح کو یا شام کو یا رات کو ہاں بعض مقامات پر بعض مواقع کو بعض اوقات کو اللہ رب العزت نے خود مقام دیا ہے منصف دیا ہے احترام دیا ہے تو البتہ جہاں جہاں شریعت نے جس جس دن رات یہ صبح یہ شام کو مقام عزاز دے دیا ہے اس میں ہم برکت اور اللہ کے فضل سمجھے گے اس میں کوئی حرج نہیں مثال کے طور پر جمعہ کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے اسی طرح شعبان اور رمضان کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے اسی طرح تحجت کا وقت جو ہے وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت مغفرت بانتے ہیں اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے حاجت روائی کرانے والا تو وہ وقت باعث برکت ہوگا اسی طرح جمعہ کے دن کے آپ نے فرمایا کہ ساتھ گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت دعا کو قبول کرتا ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن خود ساختہ مزاج اور سوچ کے مطابق کسی دن کو کسی مہینے کو کسی صبح یا شام کو منحوظ قرار دینا اس کے بارے میں غلط تصور رکھنا یہ کسی سکھ عیسائی ہے ہندو کی سوچ تو ہو سکتی ہے ایک پکے سچے مسلمان کا کبھی ایسا عقیدہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا جزاک اللہ ناٹر صاحب سوال یہ ہے کہ کیا سفر المظفر کے مہینے میں واقع بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں بس اس کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ تباہمات خیالات اور نظریات ایسے ہیں جو آج کے زمانے میں ہم نے باندھے اور پکائے ہیں اور کچھ نظریات اور خیالات وہ ہیں کہ جو زمانہ جہلیت میں تھے اور آج تک چرے آ رہے ہیں سفر کا مہینہ اسے علماء کرام سفر المظفر کہتے ہیں یعنی کامیابیوں کامرانیوں اور راہتوں اور آسانی والا مہینہ اس کے بارے میں پاک پیغمبر علیہ السلام سے پہلے جو زمانہ جہلیت تھا وہاں سے بھی عرب رسم و رواج کے اندر اس مہینے کے بارے میں تأثر اور تصور تھا کہ شاید یہ مہینہ بے برکتہ ہے مصیبتوں والا ہے آفات والا ہے بلیات والا ہے بیماریوں والا ہے دکھوں والا ہے اور اسی کی وجہ سے عرب لوگوں کا طریقہ تھا کہ بسوقات اگر ان لوگوں کو جنگ کرنی ہوتی تھی تو وہ اس مہینے کا انتخاب کرتے تھے کہ یہ مہینہ تو ہے ہی مصیبتوں والا یہاں تک کہ جو چار اشور حرم ہیں حرمت والے مہینے ہیں جس میں رجب اور زیقادہ زلحجہ اور محرم جس کے اندر آج بھی اور اس زمانے میں بھی جنگ کرنا منع تھا تو اگر عرب لوگوں نے کبھی اس زمانے کے اندر کسی دشمن پر شبخون مارنا ہوتا تھا تو کہہ دیتے تھے اس سال ہمارا خیال یہ ہے کہ سفر کا مہینہ پہلے آ رہا ہے اور رجب کا مہینہ بعد میں آ جائے گا مطلب یہ تھا کہ اس مہینے کو ہم سفر فرض کر لیتے ہیں اور جنگ کر لیتے ہیں اور بعد میں ہم کسی وقت رجب لے آئیں گے تو ان لوگوں نے اپنے اس تصور اخیدے اور اعتقاد کے موافق اس مہینے کو باخی جنگ و جدال اور لڑائی جگڑے کا مہینہ بنا دیا یہاں تک کہ جب پغمبر علیہ السلام کا زمانہ آیا تو تب بھی لوگوں کے یہ تواہمات اور یہ تصورات تھے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت سارے بےہودہ برے خیالات اور نظریات پر ضرب کاری لگائی انہیں منع فرمایا اور ان کو بالکل ممنوع قرار دیا آپ نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ کہ نہ تو کوئی بیماریوں کے اندر تعدی ہے کہ ہم یہ تے کر لیں کہ واقعی ایک بیماری دوسرے بیماری کو کھینچ کے لاتی ہے ایک مریض سے وہ بیماری دوسرے مریض کو لگ جاتی ہے اور ایک صحت مند آدمی اگر بیمار آدمی کے پاس بیٹھتا ہے تو بیماری اس پر اثر کر جاتی ہے آپ نے فرمایا لا عدوى بیماریوں کے اندر تعدی کا تصور رکھنا میں منع قرار دے رہا ہوں یہ غلط ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ولا طیرہ یعنی بدفالی بدشگونی برا خیال یا بری پیشنگوئی کہ یہ سوچ لینا کہ اب چونکہ ایسا ہوا ہے لہٰذا ایسا ہو جائے گا یا بعض لوگ جو پیشنگوئیاں کرتے ہیں ان کا یہ پیشنگوئیاں کرنا کہ اب جنگ ہونے والی ہے اب فلاں ہونے والے آپ نے فرمایا کہ نہیں مذہب اسلام ان چیزوں کو قطعا قطعا تسلیم نہیں کرتا اسی میں آپ نے فرمایا ولا سفرہ اور سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے مطلب سفر کے مہینے کو غلط سمجھنا منحوس سمجھنا بیماریوں مصیبتوں تکلیفوں اور دکھوں والا مہینہ قرار دینا آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے تناظر میں آج کے دور میں اگر کوئی شخص وہ زمانہ جہلیت کے تصور لے کے بیٹھا ہوا ہو تو ہمارے خیال سے اس کو ایک دفعہ گلمہ پڑھنا چاہئے جب ہم توحید کے قائل ہیں ایک خدا کے قائل ہیں ایک خدا کی ذات کے بھی قائل ہیں اور ایک خدا کے صفات کے بھی قائل ہیں اور ہم یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اچھائی یہ برائی سب اللہ کے قبض قدرت میں ہیں اس کی مشیط میں ہیں اور اس کے ہاتھ میں ہیں اسی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک جو برکتوں والا مہینہ ہے جس کی موت لکھی ہوگی اس کی رمضان میں موت آ جائے گی اسی طرح جس کے نصیب اور مقدر میں بیماری لکھی ہوگی تو وہ بیماری اگر سفر میں آ سکتی ہے تو ماری رمضان میں بھی آ سکتی ہے رجب میں بھی آ جاتی ہے شاوان میں بھی آ جاتی ہے یہاں تک کہ اگر ہم ہسپتال کے دروازے پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے اور ہر مہینے کے ہر دن اور ہر دن کی صبح اور ہر شام مریض آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں اس بنا پر اگر ہم یہ تیہ کر لیں گے تو اس صورت میں غلط تصور ہوگا ایمان اور اعتقاد کے اندر جاہلیت بیٹھی ہوئی ہے جس سے دائم ہونا اور اپنے دل اور دماغ کو پا کرنا واجب اور لازم ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ ڈکٹر صاحب یہاں تک لوگوں کے خیالات ہیں کہ وہ عام دنوں میں تو صدقہ خیرات اتنا احتمام کے ساتھ نہیں کرتے جتنا وہ اس مہینے کے اندر کرتے ہیں تو یہ صدقہ خیرات کرنا کیسا ہے یہ بیسے فی ذاتی ہی صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی ہے کہ صدقہ کی اگر ہو یہ مسئیمتوں کو ٹالتا ہے اس لیے صدقہ خیرات کی بے تہاشہ فضیلت آئی ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت سخی آدمی کو محبوب رکھتا ہے اس کو پسند کرتا ہے اور اسی طرح صورت البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ فضیلت دی ہے کہ اگر کوئی ایک دانہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو سات گناہ اس کا عجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں پھر انسان کی نیت اور کام کے لحاظ سے کبھی کبھی ایک نیکی کا عجر سو گناہ بڑھتا ہے کبھی سات سو گناہ بڑھتا ہے تو صدقہ خیرات اپنی جگہ مقصود ہے محمود ہے اور پسند دیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پھر وہ صدقات کبھی زکاة کی شکل میں ہوتے ہیں کبھی فطرانے کی شکل میں ہوتے ہیں کبھی کسی کو افطاری کرانے کی شکل میں ہوتے ہیں کبھی قربانی کی شکل میں ہوتے ہیں اور کبھی کسی کو کپڑا پینانے کی شکل میں ہوتے ہیں جو بھی شکل ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ جو حکم ہے یہ جیسے رمضان میں ہے شابان میں ہے عزیقادہ میں ہے عزیل حجیہ میں اس کے اندر کوئی مہینوں کی دنوں کی سالوں کی قطعن کوئی قید نہیں ہے لہٰذا اگر کسی آدمی کا معامول ہے کہ ہر مہینے کے اندر خیرات کرتا ہے تو وہ محرم میں بھی کرے گا سفر میں بھی کرے گا اسی طرح رجب میں بھی کرے گا شابان میں بھی کرے گا رمضان میں بھی کرے گا لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کو برا سمجھ کر منحوض سمجھ کر خدا نخواستہ پھر یہاں پر خیرات کرے گا اس کا مدرب یہ ہوا کہ وہ بد اعتقادی کا شکار ہے اور اپنے غلط عقیدے کی موافق خیرات کر کے بیماری کو مسئبت کو دور کر رہا ہے ٹال رہا ہے تو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا اگر اللہ کے خالص نام پہ ہو اللہ کے رضا کے لیے ہو اللہ کے حکم کے مطابق ہو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے موافق ہو تو وہاں پر پھر ایک جو کا دانا ایک پانی کا گونٹ اور ایک دودھ کا گونٹ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ محبوب ہے لیکن اگر برے عقیدے کے ساتھ ہوگا غلط خیال کے ساتھ ہوگا غلط نظریہ کے ساتھ ہوگا تو پھر اللہ رب العزت بسوقات ایسے چیزوں کو رد فرما دیتے ہیں قبول نہیں کرتے وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی سوچ جائلوں والی ہے زمانہ جائلیت والی ہے عرب کے مشرقین والی ہے تو میرے نام پہ خیالات کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ خیالات بھی رکھو اور اپنے خیالات بھی رکھو اگر کوئی شخص سچا ستھرا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا میں محرم میں بھی خیالات کرتا ہوں ذلحج میں بھی کرتا ہوں ذلقادر میں بھی کرتا ہوں اور وہ اب کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر اس کے اندر اعتقاد کی برائی آگئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت واپس کر دے ماشاءاللہ جزاک اللہ تو ڈکٹر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ بعض احادیث میں اس مہینہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تمنہ کی کہ یہ سفر کا مہینہ جلدی ختم ہو جائے یہ بات کہاں تک درست ہے بس اس میں ایسے ہے کہ حضور علیہ السلام سے جس طرح منصوب ہے پرغمبر علیہ السلام کے طرف تو وہاں بعض لوگوں نے یوں روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے خوش خبری دے گا کہ سفر کا مہینہ گزر گیا ہے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں زبانت دیتا ہوں یہ لوگوں نے روایت بنائی پھر اس کا مطلب یہ سمجھا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں نبی علیہ السلام بھی تو سفر کا مہینہ سے ڈر رہے ہیں خوف زدہ ہیں لوگوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی تو مجھے خوش خبری دو تاکہ میں اس کو جنت کی بشارت دوں مطلب یہ ان کے خیال کے مطابق کہ پیغمبر اس مہینے کو پسند نہیں کرتے تھے اور پیغمبر کے خیال میں بھی یہ خدا نہ خواستہ مہینہ مصیبت والا یا بیماری والا یا تکلیفوں والا اور بلاؤں والا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بخاری شریف کے سب سے بہترین برے عظیم اور اول شارع حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے اندر یہ بات واضح کی کہ یہ حدیث موضوع ہے منگڑت ہے اس کا پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ پیغمبر کے طرف غلط طور پر منصوب ہے جب یہ تیہ ہو گیا کہ یہ روایہ درست نہیں ہے تو پھر آج کے طرف یافتہ تعلیم یافتہ اور ریسرچ کے دور میں بھی اگر کوئی منگڑت روایات اب بھی اگر سٹیج پر لے کر آتا ہے تو وہ سخت بناگار ہے اور وہ اس حدیث پاک کا مصداق ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی میرے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا میری طرف کو غلط بات منصوب کی حدیث گڑ کے بیان کی یا گڑی ہوئی حدیث میری طرف منصوب کر کے آگے بیان کی تو پکا جہنمی ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لی تو ایسے حالات کے اندر اگر کوئی ایسی روایت بیان کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مزاق کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے معورہ ہے کہ آپ ایسی خوشخبرییں سننا اور پھر اس پر جنت کی بشارتیں دینا پسند کریں جو نبی ہر مہینے چاند راتوں کے اندر روزے رکھنے کا اعتمام کرتا ہوگا تو کیا اس کو ستائیس اٹھائیس اور انتیس تیس اور یکم کا معلوم نہیں ہوتا ہوگا یقیناً معلوم ہوتا ہوگا لیکن جن لوگوں نے بعض دفعہ ایسی نظریات کو سوچ کو بیچار کو خیالات کو نہ ہوتا ہے تو موقع کی مناسبہ سے وہ حدیث گھڑ لیتے ہیں موادسین کے اتفاق کے رائے کے مطابق اس حدیث کا پرغمبر علیہ السلام سے قطعا کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کی جو روایات ہیں وہ درست نہیں ہے کسی بھی صورت میں اس مضمون کو بیان کرنا درست نہیں ہے ہاں ہم لوگ صاف سیدھی چیزیں جو آیات میں آئی ہیں حدیث میں آئی ہیں پرغمبر علیہ السلام کے صحیح فرامین میں آئی ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیں اس کے بعد جس کی مرضی ہے وہ اللہ کے رامے خیالات کریں اور جس کی مرضی نہیں ہے تو وہ نہ کریں لوگوں سے صدقہ خیالات کروانے کے لیے اگر ہم موضوع منگڑت اور جوٹی حدیث کا سانہ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری بات مان کر خیالات کر بھی دے اور ہو سکتا ہے کہ وہ خیالات ہمیں دے دے اور ہم دنیاوی طور پر اسے فیدہ اٹھا بھی لیں لیکن کل قیامت کے دن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں روک کر پوچھ لیا کہ کیا ضرورت تھی میرے بارے میں جھوٹ بول کر لوگوں سے خیالات کروانے کی اور بھیک مانگنے کی اس وقت ہم کیا مو دکھائیں گے اس مناہ پر جو صاحب ممبر و محراب ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ صحیح روایات صحیح حدیث صحیح ترجمہ صحیح تشریح لوگوں تک پہنچائیں اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر علماء یہود علماء نصارہ اور علماء اسلام کے مابین کوئی فرق نہیں رہے گا علماء اسلام کی یہ شان ہے ان کا یہ نام ہے ان کا یہ کام ہے کہ آیات و احادیث کے اندر اگر کوئی ایسی بات آئی ہو جو کسی عالم کی خلاف بھی جاتی ہو تو علماء یہود اور نصارہ تو ان باتوں کو چھپاتے تھے لیکن علماء اسلام کا یہ بطیرہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں وہ لوگوں کو ہر چیز کھول کر واضح کر کے بیان کرتے ہیں اس بنا پر اس موقع کی یہ حدیث یا کوئی بھی حدیث جو سندن درست نہ ہو اس کے بیان کرنا قطعا درست نہیں ہے ماشاءاللہ نیڈر صاحب آج کی اس نشست کا آخری سوال یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے حوالے سے یہ بھی فضاحت فرما دیں کہ اس مہینے میں کیا کیا برکتیں نازل ہوئیں یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر کسی کے یہ خیال ہوگا ایسا ہوتا ہے تو تاریخ کے تناظروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا ہوا کیا ناؤستیں آئیں بے برکتیں آئیں یا پھر اللہ رب العزت نے اپنے فضل فرمایے اور اپنے رزق کے دریاں بہائے اگر ہم بالکل اسلام کی ابتدائی تاریخ کو دیکھیں یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں تو ازواج متحارات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اسی مہینے میں پیغمبر کی نگاہ میں آئی آپ نے شادی فرمائی اگر ایسا ہوتا کہ پیغمبر کی نگاہ میں اس مہینے کے اندر گنہ عصد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہ کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بھئی ابھی باری مہینہ چل رہا ہے چند دن کی بات ہے اس کے بعد ہم شادی کر لیں گے آپ نے فرمایا نہیں کہ اب میری نظر میں زیقادہ، زیلحجہ، معرم اور سفر برابر ہیں تو پھر میں سفر میں شادی کو لیٹ کیوں کروں خوش رسیب ہیں حضرت صفیہ جو اس ماہ مبارک کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے نکاہ میں آئیں ان کے حق میں تو یہ مہینہ اور یہ دن اتنے خوشک بختی بارے ہوئے کہ شاید ان کی زندگی میں اس سے بہتر دن اور کوئی نہ ہو اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر مکہ اور مدینہ دونوں جگہوں پر دعوت کا کام جاری رکھا مدنی دور بالخصوص غزوات اور سرایہ پر مشتمل ہے اسی میں سن سات ہجری کے موقع پر آپ خیبر گئے ہیں اور خیبر فتح ہوا ہے اور خیبر کی فتحہ جہاں بے تہاشا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا پیغمبر علیہ السلام کے اپنے حصے میں بہت سارا مال آیا وہ کامیابی اور وہ فتحہ اسی مہینے کے اندر تھی تو اگر خدا نہ خواستہ یہ مہینہ ناوسط والا یہ بے برکتی والا ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ بھئی ابھی جنگ کو مؤخر کر لو سفر ہم سے ٹل جائے پھر جنگ کر لیں گے لیکن نبی کے حاشے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایسا ہے تو آپ نے جنگ فرمائی اللہ تعالی نے فتحہ نصیب فرمائی اور بے تہاشا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا اور بہت سارے وفوت جو ہیں اس مہینے کے اندر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ان لوگوں کی زندگیوں میں جس میں ان کو اس مہینے میں صحابیت کے شرف ملا ان کے لئے تو یہ سفر کا مہینہ واقعی مظفر ہے کامیابیوں والا ہے کیونکہ وہ کفر سے نکل کر ایمان میں آئے اسلام میں آئے اور جہنم سے نکل کر جنت میں آئے کافر سے وہ صحابی کا مقام حاصل کر پائے تو اگر یہ مہینہ ان کے لئے نوست والا ہوتا تو پھر ان کے لئے برائیاں آتی ہیں خرابیاں آتی ہیں نوستیں آتی ہیں نہیں اللہ رب العزت نے یہاں پر مسلمانوں کو فتح دی اور تا قیامت یہ واضح کر دیا کہ ہمارے نظر میں اور پیغمبر کے خیال میں یہ مہینے میں کوئی ایسی بات نہیں اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے آپ نے مختلف چیزوں کو منع فرمایا اعتمام فرمایا اگر پیغمبر کی نظر میں ایسا ہوتا تو حضور ہر سال سفر کے مہینے میں بہت سری خیرات کرتے کرواتے صحابہ کو ترغیب دیتے اور ڈرے سہمے رہتے اور خوبزدہ ہوتے اور لوگوں سے کہتے کہ جی میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہو کہ کسی طریقے سے یہ مہینہ ٹل جائے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا اس کے بعد جو خلافت راشدہ کا زمانہ ہے جو ایمان اور اسلام اور اسلامی داریمات اور اسلامی آقامات اور انتظام اسلام کا تکمیل کا زمانہ ہے جہاں پر بہت سارے چیزیں نکھر کر سامنے آئی ہیں اصولوں کی تطبیق ہوئی ہے بہت سارے چیزیں اس زمانے میں پھیلی ہیں تو کوئی خلیفہ راشدہ تو اس مہینے میں اس قسم کی روایات بیان کرتا لوگوں سے خیراتے کرواتا لوگوں کو ڈراتا اور خود بھی اتمام کرتا ہے کہ بھئی سفر کا مہینہ چاہلا ہے توبہ توبہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے لیکن نہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا نہ فروغ عاظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا اور نہ ہی علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا تو مطلب یہ ہے کہ یہ کونسپٹ جہلیت کا تھا جہلیت گئی تو یہ خیال بھی گیا خلیفہ راشدین نے کبھی ایسی بات نہ کہی نہ سوچی نہ سمجھی نہ صحابہ کرام سے ایسا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ اولین مسلمان خلیفہ راشدین اور اس دور کے تمام مسلمان اس باطل نظریہ کو نفی کرتے تھے اور ان کا اس کے ساتھ قطعا کوئی تعلق نہیں تھا تب سے پھر آج تک اگر دیکھیں تو جو لوگ ایسا نہیں سوچتے ان کی زمانے کے اندر شادیاں بھی ہوتی ہیں خوشیاں بھی ہوتی ہیں غمیاں بھی ہوتی ہیں کاروبار بھی شروع ہوتے ہیں سفر بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کامیابی بھی ملتی ہے یہ جو ہم جس خطے میں بس رہے ہیں یہاں پر تھوڑا سے کونسپٹس ایسے ہیں اور پھر لوگ جیسا سوچتے ہیں کبھی کبھی ویسا ہو بھی جاتا ہے لیکن اگر ہم سے باہر مسلم دنیا میں جا کر دیکھیں یا تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں یا فقہ کی کتابوں میں دیکھیں یا حدیث کی کتابوں میں دیکھیں یا آئمہ اکرام کے اخوال میں دیکھیں تو وہاں حاشا وکر اللہ ایسا قطعا کوئی کونسپٹ کوئی سوچ کوئی نظریہ کوئی مزاج کچھ بھی نہیں لہذا ہمیں اللہ رب العزت سے خیر مانگنی چاہیے خیر کے امید رکھنی چاہیے خیر اور شر اچھائی اور برائی سب کو اللہ کی طرف سے مان کر جان کر اس پر ایمان لانا چاہیے اور جو ایسے ہمارے سادہ لوگ مسلمان بھائی بہن موجود ہیں جنہیں کوئی ایسی چیزیں سنا کر بتا کر ان سے خیراتیں کرواتا ہے انہیں بھی سمجھانا چاہیے کہ بھائی اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے وہ بڑی خالق مالک ہستی ہے اس کو ہمارے ان ڈراموں کی دمکاؤں کی اور ڈر خوف کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو توفیق اللہ کرام میں دے نہیں توفیق ہے تو اللہ سے مانگیں اس میں ایسا کونسپٹ رکھنا درست نہیں ہے ماشاءاللہ و جزاکاللہ اپنے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی اور سفر المزفر کی حوالے سے جو خلش تھی دل کے اندر اس کو نکال دیا اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کہ ہم اس رات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں معزز ناظرین آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ میسیج پہنچ سکے جن لوگوں کے دلوں میں سفر کے بارے میں غلط عقیدے ہیں اور آج کس دور کے اندر ان جاہل رسومات کو جو ہم اپنے ذہنوں کے اندر سما چکی ہیں نکالنا ضروری ہے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اللہ رب العزت آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہم ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کا انتہائی عدب کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مصروفیت کو چھوڑ کر ہماری اصلاح کے لیے اور ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں تشریف علائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ